اسلام علیکم میں ہوں ہومیوپیتک ڈاکٹر محمد عظم آج ہم بات کریں گے فیمل انفیٹیلیٹی کی یعنی زنانہ باج کھان کی شادی کو اگر ایک سال یعنی سے زیادہ ہو گیا ہے اور اولاد نہیں ہے تو کپل کو چاہیے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اولاد نہ ہونے کی وجہ مرد کے اندر بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور عورت میں بھی ہو سکتی ہیں مرد کے اندر جو بیماری یا وجہ ہے یعنی مردانہ بانچپن جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ لزیز ایک الادہ ویڈیو میں بڑی تفصیل سے ڈسکس کریں گے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فیمل انفیٹیلیٹی فیمل انفیٹیلیٹی کی وجوہات کے بارے میں اگر بات کریں تو سب سے جو مین وجہ ہے کومن ہے وہ پی سی او ایس ہے یعنی پولی سسٹک اووری سنڈروم اس میں مریضہ کا وزن بھڑ جاتا ہے اس کے ہارمونز ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں منسز جو ہے وہ وقت سے پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ آتے ہیں پین فل ہوتے ہیں یہ ایک وجہ ہوتی ہے زنانہ بانچپن کی یعنی اگر پی سی او ایس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی دوسری جو کاز ہے وہ ہے وزن کا کم ہو جانا پہلی میں یہ سے وزن زیادہ ہو گیا تھا جو وجہ ہے اور دوسری وجہ ہے کہ اس میں بچیوں کا وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یعنی بی ایم آئی جو ہے وہ سیونٹین سے بھی کم ہو جاتا ہے اور ان کا وزن یعنی پینتیس کلو سے کم ہو جائے تو پھر بھی کنسیو نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ لکوریا کا جو بہت زیادہ مقدار میں ہونا ہے لکوریا کا زیادہ ہونا بھی زنانہ بانچپن کی ایک وجہ بن سکتی ہے بہت زیادہ ڈرنکنگ یا سموکنگ جو ہے وہ بھی زنانہ بانچپن کی ایک وجہ ہو سکتی ہے ڈل یا خوف جو ہے وہ بھی زنانہ بانچپن کی وجہ ہے اس سلسلے میں میں تھوڑا سا یہ کروں گا کہ اکثر ہمارے معاشرے میں جب تھوڑی دیر ہوتی ہے اور اولاد نہیں ہوتی تو بہت سارے رشتے دار دوست احباب پوچھتے ہیں جی کیا وجہ ہے بچہ کیوں نہیں ہوا اولاد نہیں ہے تو میل سے بھی اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں فی میل سے بھی کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری کنفیئن ہو جاتی ہے جو کپل ہے اس میں بہت سیکیلوجیکل ایک افیکٹ ہوتا ہے جو پھر زنانہ بانچپن کی وجہ بنتا ہے بار بار جو ہے نا ان کو یہ قویسٹن کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پروگلمز کیریئٹ ہوتی ہیں اس کے نیکسٹ جو وجہ ہے وہ ڈیبیٹیز ہے یعنی شگر کی وجہ سے بھی جو ہے وہ زنانہ بانچپن کی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ رحم کے اندر گلٹیاں ہیں رسولیاں ہیں ٹیومرز ہیں یا رحم کا کینسر جو ہے وہ بھی زنانہ بانچپن کی ایک وجہ فلپنٹ ٹیوبز ہیں اووریز ہیں اس کی جو خرابیاں ہیں ہیز کی خرابیاں ہیں غزار کا جو ہے متوازن نہ ہونا جو ہے وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے صحت مند جو لائف سٹائل ہے وہ نہیں لوگ اپناتے فاسٹ فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ایکسرسائز نہیں کرتے پر بے شمار قسم کی وجہات ہیں جن کو ایک ہی ویڈیو میں ڈسکس کرنا کافی مشکل ہوگا یہ تو جب آپ کو ایسا محسوس ہو آپ اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ سے پھر علامات لیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتک میں زنانہ بانچپن کا علاج گیا تو سب سے پہلے ہومیوپیتک میں اشوکہ میڈیسن ہے وہ بہت ہی باجپن کے لیے کارگر ہے بہت اچھی دویا ہے عورتوں کے لیے نعمت کا درجہ رکھتی ہے اور جو اشوکہ کی مریضہ ہیں ان کو جو ہے ماں بننے کی بڑی خواہش ہوتی ہے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور آلاتِ تولید کی اصلاح کرتی ہے جو اشوکہ ہے اشوکہ کو ہم کیوں یعنی مادہ ٹنکچر میں لیں گے اور صبح و دپیر شام اس کو استعمال کریں گے دس دس قطرے تین سے چار مہینے استعمال کرنے سے اللہ پاک شفاہ عطا فرماتا ہے اور زنانہ بانچپن ختم ہو جاتا ہے نیکسٹ میڈیسن ہے ایلٹرس فیرینوسا ایلٹرس فیرینوسا جو ہے وہ رحم کے عوارز میں بڑی مفید دعا ہے اور زنانہ بانچپن حمل کا گر جانا یا رحم کا ٹل جانا اس میں ایلٹرس فیرینوسا بڑی کمال کی میڈیسن ہے کمزوری کی وجہ سے جو لکوریا ہے اس میں بھی ایلٹرس فیرینوسا کا کوئی جواب نہیں ہے ایلٹرس فیرینوسا کو جب ہم استعمال کریں گے تو کیوں پرٹنسی میں لیں گے یعنی مدہ ٹنکچر میں اور اس کے دس دس قطرے ثبوت بیر شام استعمال کریں گے تین سے چار مہینے جی اگلی میڈیسن ہے بوریکس ایسی مریضہ جنہوں کو لکوریا کے ساتھ ساتھ مہواری کی خرابیاں بھی ہوں تو پھر بوریکس تھرٹی جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے بوریکس تھرٹی جو ہے اس کا مسلسل استعمال بانچپن کا بڑا بہتری علاج ہے بوریکس کو تھرٹی پوٹنسی میں صبح دپیر شام تین سے چار مہینے لیں گے اور یہ بانچپن کا بڑا بہتری علاج ہے اس کے بعد نیکسٹ میڈیسن ہے ہیلو نیاس ہیلو نیاس رحم کے عوارض میں اور عورتوں کے علات تولید کے حوالے سے بہت اچھی اور کارگر ثابت ہوئی ایسی مریضہ جن کو پشاب بار بار آتا ہے یا وہ ڈیبیٹیز کی پیشنٹ ہوں تو ان کے لیے بھی ہیلو نیاس کیوں میں بڑی بہترین جو ہے وہ یہ ثابت ہوتی ہے بانچپن کو ختم کرتی ہے اور یہ ان عورتوں کے لیے بڑی بہترین دعا ہے جو بہت جلدی تھک جاتی ہیں جن میں بہت زیادہ سستی ہوتی ہے تھکن کی درجہ اول کی دعا ہے اور ہیلو نیاس جو ہے یہ بانچپن کی بھی بڑی بہترین دعا ہے اس کو بھی ہم نے کیوں میں استعمال کرنا ہے اس کے دست دست کترے صبح دو پہل شام استعمال کریں گے تو تین سے چار مہینے میں اللہ پاک بانچپن کا شفاہ آتا ہے اگلی میڈیسن ہے ایگنس کاسٹس ایگنس کاسٹس کی جو مریضہ ہے وہ مباشرت سے بہت خوف آتا ہے اس کو بلکہ جو ہے جماع سے بالکل نفرت کرتی ہیں اور جو ایگنس کاسٹس کی مریضہ ہیں ان کو لکوریا یا منسس جو ہے وہ بڑی تھوڑی مقدار میں آتے ہیں یعنی صرف داغ لگتا ہے ایگنس کاسٹس کو ہم کیوں میں استعمال کریں گے مدر ٹینچر میں دست دست کترے صبح دو پہل شام تین سے چار مہینے اگلی میڈیسن ہے کلکیریا کارب تھرٹی پوٹنسی میں کلکیریا کارب کی مریضہ کا وزن زیادہ ہوتا ہے جن کے رحم میں گلٹیاں رسولیاں یا ٹیومرز وغیرہ ہیں ان کے لیے بہت اچھی رواہ ہے اور کلکیریا کارب کی مریضہ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے منسس زیادہ مقدار میں آتے ہیں اور پینفل ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے آتے ہیں تو کلکیریا کارب بہت اچھی میڈیسن ہے یہ تقریباً وہ میڈیسن تھیں چیدہ چیدہ جن کو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ اس مرض کا شکار ہیں آپ کو اولاد نہیں ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں پھر وہ آپ کی علامات لیں گے اور آپ کی علامات کے حوالے سے جو دعائی سیلیکٹ کریں گے وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ منثابت ہوگی میرا ایک اپنا ذاتی ایک نسخہ ہے بانچپن کے حوالے سے فیمل انفیٹیلیٹی کے حوالے سے وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بڑے اچھے ریزرٹ نکلتے ہیں اور وہ ہے تین دوائیاں ہیں ان کو آپس میں آپ نے مکس کر لینا ہے نمبر ایک ایلٹرس فیرینوسا ہے اشوکا ہے اور ہیلو لیس ہے تینوں کو ہم مدہ ٹنچر میں لیں گے ہم وزن ان کو ایک جار میں جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور ان کے پندرہ پندرہ قطرے صبح دبائر شام لینے سے انشاءاللہ لزیز میں گارنٹی دیتا ہوں جس طرح کا بھی جو ہے وہ مانچپن ہے اس سے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پیشنٹ جو ہے وہ ان کو اللہ پاک نے شفا دی ہے اور مانچپن کو یہ دور کرتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے انفرمیٹیو لگے تو پلیز اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھنکیو ویری مچ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ